تیجہ آیا وہ وہی تھا جو خواہشات تھے آپ کے سامنے ہے چھے ہائی کورٹ کے اسلامباد ہائی کورٹ کے جاجز مطلب پورا اسلامباد ہائی کورٹ انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور آپ کے سامنے ہے سب کے سامنے وہ خط ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ اس طرح کی گفتو کی ہے کہ جس سے ہم سب کے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان کے بچے بچے کے اس وقت رونٹے کھڑے ہونے چاہیے ہیں بڑی پریشان کن بات ہے اور مجھے تو امید ہے کیونکہ یہ ایک سیاسی نکتہ نہیں ہے یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک جوڈیشل مسئلہ ہے یہ ہماری لیگل فرٹرنٹی کا مسئلہ ہے اور مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی بکلا ہیں خاص طور پر جو ہمارے نوجوان بکلا ہیں وہ اس موضوع کو سنجیدگی سے لیں گے اور اسے آگے لے کے چلیں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں ہم ان چھے ججز کو تحفظ دینے کے لیے آج اور ہم کیا ان کی اس بات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں آج سپریم کورٹ میں دو بجے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور چیف جسٹس قاضی فاجیسہ صاحب نے ملاقات کی ہے مگر ابھی تک اس سے کوئی خبر نہیں آئی کہ آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں میرا تو ماننا ہے کہ کس چیز کا ایک جوڈیشل کنونشن ہونی چاہیے ایک جوڈیشل کنونشن ہونی چاہیے پوری جوڈیشری کی پاکستان کی اور باقی ججز سے بھی پوچھا جائے ڈسٹرک کورٹ کے ججز ہوں سبل ججز ہوں ہائی کورٹ کے ہوں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے کیا آپ کو بھی کوئی دھمکیاں میں اس فون کالز آئی ہیں کیا آپ کو بھی اس طرح کے خدشات ہیں اگر آج ہم نہیں لڑیں گے اس جوڈیشری کے لیے اس کی آزادی کے لیے تو ہم اس ملک میں ایک ایک ادارے کو تباہ کر بیٹھیں گے اپنے ہاتھوں سے آپ کے ساندھے جمہوریت کو ہم نے خود ہم نے اپنی جمہوریت کو اپنے ہاتھوں سے کمزور کیا ہے آج فارم سنتالیس پہ جیتے ہوئے لوگ حلف اٹھائے بیٹھے ہیں ایوانوں میں اور جن لوگوں نے ووٹ حاصل کی ہیں عوام کے وہ باہر کھڑے ہیں انصاف کے منتظر ہمارے جیسے بیگر ہمارے جماعت کے ممبران ہم سب انصاف کے منتظر ہیں صرف ہم نہیں ہمارے حلقے کی عوام انصاف کے منتظر ہیں آپ نے لاکھوں 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 بندوں کی آواز اور ان کا ووٹ چوری کیا ہے ہمیں بتائیں کس پہ مقدمہ کرنا چاہیے مامولی بات ہے جی مامولی بات ہے جب آپ ایگزیکیٹیو ہوتے ہیں تو اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں مہم یہ بتائیں گا الیکشن کمیشن نے آج کہا ہے کہ اگر آپ خیفی کے اندر خلق نہیں لیتے تو سینٹ الیکشن جو ہو رہے ہیں وہ ہم مسترد مطلب تو اس پہ آپ تو کہوں گا کیا موقع ہے مطلب آپ کے پی کے حکومت یا آپ کے جو مطلب سینئر لیڈرشیپ ہے وہ کرنے جاری ہیں ان کا حلف لیں گے میں تو اس پہ یہ کہوں گا جی کہ دیکھیں پہلے قانونی عمل پورے ہونے چاہیے میرے حلقے میں بھی الیکشن کمیشن نے اب ایک دو دن پہلے ریزلٹ ججمنٹ دے دی ہے کہ جناب ریکاونٹ کی اپلیکشن ہم آپ کی علاو نہیں کرتے وہ بائے الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں صرف سینئر کے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں تو تاخیر ہوتی ہے قانونی معاملات کی وجہ سے تو بشک ہو جائے لیکن قانونی معاملات پورے ہونے چاہیے جس طرح مہربانوں نے کہا کہ ہم ایک دروازے سے دوسرے پہ جا رہے ہیں ابھی ہم یہاں پیش ہوئے ہیں اس کے بعد اپنی الیکشن پیٹیشنز فائنل کرنے جا رہے ہیں وہ دائر کرنے جا رہے ہیں ہم تو جتنے انصاف پسند طریقے سے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی چل سکتا ہے ہم اس طرح چل رہے ہیں ہم بالکل اسی طرح چل رہے ہیں تو اب عدالتوں کا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے پر صحیح طرح چلیں اور ہماری وکلا برادری کی ذمہ داری ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اس فقط بار اسوسییشنز کے دو دھڑے ہیں ایک مرہوم آسما جانگیر صاحبہ کے نام کا گروپ ہے اور ایک حامد خان صاحب کا گروپ دونوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں یہ کوئی پارٹی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے یہ سب کے لئے ایشو ہے یہاں جو ملک میں وزیر آزم آیا ہے جو کمزور بندہ رہا ہے سب کا جو مسئلہ ہے وہ آئین اور قانون سے ہے آئین اور قانون کو صحیح کرنے کے لئے سب سے زیادہ ضروری چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی عدالتوں کو مضبوط کریں عدالتوں کا عزاد کریں عزاد عدالتیں جو ہیں وہی آپ کو منصفانہ اور فوری انصاف دے سکتی ہیں اور اگر وہ نہیں دے سکتی تو چاہے آپ سابق وزیر آزم ہو چاہے آپ ایک عام آدمی ہو آپ کا اس ملک میں پھر کوئی دادرسی نہیں ہو سکتی ایک 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 سیکنڈ میں سے یہ کہنا چاہتے ہو ایک عزاد عدالت کے بغیر نہ آزاد صحافت ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی ملک میں جمہوریت ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہم اس ملک میں انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں تو آج بہت ضروری ہے کہ ہم یکجہ ہو کے اکروس پارٹی ڈیوائٹ ہر سیاسی جماعت ہر دھڑا جو ہے ہم سب کو سیول سوسائیٹی کو ہم سب کو یکجہ ہونا ہے جتنے بھی یہاں پہ موومنٹ ہیں دیفرنٹ آرگنیزیشنز ہیں میں کہتی ہوں عورت مارچ کے لوگ ہیں ہماری ہیومن رائٹس کی جتنی آرگنیزیشنز ہیں ہم سب کو اس ایک نکتے پر یکجہ ہونا ہوگا کیونکہ ازاد عدلیہ کی ازادی کو یقینی بنائے بغیر اس ملک میں انصاف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے ہیں نہ جمہوریت کی نہ انصاف کی نہ بنیادی حقوق کی جی میری دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید ہم اکٹھے کریں اور میں خان صاحب کے کیسز پر بھی صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اصل کیس یہ ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی اگر یہ کیس جو کے نظر آرہا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے بالکل تو باقی کیس بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے جتنی جلدبازی میں فیصلے دیئے گئے ہیں اتنی جلدی یہ طریقے ختم بھی ہونے چاہیے لیکن ہم جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں ہم تو آرام سے روز آتے ہیں گھنٹہ دو بحث کرتے ہیں پھر چلے آتے ہیں پھر اگلے دن آتے ہیں تو اللہ انصاف کرنے والا ہے اور خان صاحب کو کبھی اندر انہوں نے یہ نہیں پوچھا کسی بھی وکیل سے کم از کم کہ مجھے کس دن باہر نکال رہے ہو تو انشاءاللہ جب ہوگا انصاف ہوگا اور پوری قوم کے لیے بہتر ہے اور اس ایک کیس میں جب انصاف ہوگا جب اصلیت سامنے آئے گی تو باقی کیسز کی بھی کمر ٹوٹے گی آپ کے سامنے اور انشاءاللہ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ اسے یقینی بنائیں گے ہم تو تب تک نہیں رکیں گے کہ جب تک خان صاحب اور ہمارے دیگر جتنے بھی ہماری جماعت کے لیڈران ہیں ورکرز ہیں ممبران ہیں جب تک ان سب کی رہائی کو ہم یقینی نہیں بناتے یہ صرف رانہ صانعاللہ کا بیان نہیں تھا یہ ایک پوری جماعت جو نون لیگ ہے انہوں نے ایک حکمت عملی کے ساتھ اس بیانیے کو آگے لے کر آئے ہیں یہ ان کی چاہت ہے ان کی خواہش ہے مگر اللہ اوپر ہے اللہ حفاظت کرنے والا ہے یہ جو بھی چاہیں اللہ خان صاحب کی حفاظت کرے گا کیونکہ کڑوڑوں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں شکریہ شکریہ